یہ ودائی دیش کے ایک جانباز جوان کی ہے یہ شرط دھانجلی ہے اس شور ویر کو جو آخری سانس تک موت سے لڑتا رہا آٹھ دسمبر کو تمیل نادو کے کنور زلے میں ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں سیڈی ایس جنرل بپین راوت اور ان کی پتنی سمیت تیرہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اسی ہیلیکاپٹر میں وائیو سینا کے گروپ کیپٹن ورن سنگھ بھی سوار تھے حادثے میں ورن سنگھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے کل بینگلورو کے اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی بھوپال لے جانے کے لیے ان کا پارثیو شریر آج صبح کمانڈ اسپتال سے بینگلورو کے یلہینکا اے فورس سٹیشن پر رکھا گیا جہاں وائیو سینا کے جوانوں نے انہیں شرد دھانجلی دی بھوپال میں کل پورے راج کیے اور سینک سممان کے ساتھ گروپ کیپٹن ورن سنگھ کا انتیم سنسکار کیا جائے گا بھوپال میں کیوں کی گروپ کیپٹن ورن سنگھ کے پتا کرنل کے پیس سنگھ ان کی ماں اومہ سنگھ رہتی ہیں ہم اس سوسائیٹی میں موجود ہیں جہاں پر انتیم درشنوں کے لیے ان کو شرد دھانجلی دینے کے لیے گروپ کیپٹن ورن سنگھ کا پارثیو شریر آج پہنچے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچویں منزل پر بنا ہوا کرنل کے پیس سنگھ ریٹائر کا مکان ہے جہاں پر گروپ کیپٹن ورن سنگھ کچھ دنوں پہلے آئے تھے لیکن شاید ہی کسی کو اس سمجھ پتا ہوگا کہ یہ ان کا آخری دورہ ہوگا اور اگلی بار جب وہ آئیں گے تو پارثیو دے کی روپ میں آئیں گے جو یہاں پر ویوستہیں آپ دیکھ رہے ہیں بنای گئی ہے کیونکہ جو تمام رشتہ دار ہوں گے کیونکہ ان کا سینک سممان کے ساتھ انتیم سنسکار ہونا ہے اور سوسائیٹی نے آج ان کے پارثیو شوہ کو وہ یہاں پر شردان جلی کے لیے رکھا ہے سوسائیٹی کے اور ائرپورٹ روڈ کے جتنے بھی نیواسی ان کے پریشت یا آرمی سے سمبندنے جو بھی ان کے ادھیکاری گھڑ ہیں وہ بھی یہاں ان کے پریوار سہت یا شردان جلی دینے آئیں گے مدھ پردیش سرکار نے گروپ کیپٹن ورن سنگھ کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپے کی سممان ندھی دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ پریوار کے ایک سدست کو سرکاری نوکری بھی دی جائے گی کیونکہ ایسی پریشتیوں میں ایک ساس کی سیوہ میں افسر دیتے ہیں ہم پریوار سے چرچہ کریں گے کیونکہ پریوار کی جو بھی بھاپنائیں ہوں گی اس کو سماہت کرتے ہیں ہم سیستہ کریں گے ویر یوکدہ کو جو امر سہیت کو ایک کروڑ روپے کی سممان ندھی بھی پریجنوں کو ہینٹ کریں گے میں ان کے چرنوں میں سدھا کی سممان ویر یو سینا کے گروپ کیپٹن ورن سنگھ کے ندھن سے دیش میں پھر سے شوک کی لہر ہے آج لوگ سبھا میں بھی انہیں شرط دھانجلی دی گئی گروپ کیپٹن ورن سنگھ جو آٹھ دسمبر دو جارکیس کو ہیلیکوپٹر درگٹنا میں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے ان کا کل دن آگ پندہ دسمبر دو جارکیس کو بینگلور میں ندن ہو گیا ہے سبھا کی ور سے میں ان کے پریجنوں کی پرتی ہاردیک سویدنا وی کرتا ہوں کنور ہیلیکوپٹر حادثے کا زخم دیش کبھی بھول نہیں پائے گا اس حادثے نے سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت وائیو سینہ کے گروپ کیپٹن ورن سنگھ سمیت کئی دگت جوانوں کو چھین لیا بینگلورو سے کارتی کے ساتھ رویش پال سنگھ بھوپال آج تک